عمومن یہ سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ سید جو لوگ ہیں یہ کون ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد بے شمار شاہ صاحب سید وغیرہ گھوم رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ آخر ہیں کون اور دوسرا جو سب سے اہم مسئلہ ہے کہ سید نصب ہے یا لکب ہے یہ ساری چیزیں آج کی ہم ویڈیو میں سیکھیں گے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارا اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹفکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہن سکے سب سے پہلے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ سید کہتے کسے ہیں سید جو ہے یہ اگر اس کا آپ لفظی معنی دیکھیں تو لفظی معنی اس کا سردار کے ہیں یعنی سردار کو سید کہا جاتا ہے اور یہ نبی کریم علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے سادات کو سید کہا جاتا ہے یعنی آپ کی جو اہل و آیال ہیں ان کو سید کہا جاتا ہے اور یہ جو آپ کی نبی کریم علیہ السلام کی نسبت ہے اس وجہ سے آپ کو سید کہا جاتا ہے ابتدائی اہد میں یعنی ابتدائی زمانے میں سید جو ہے یہ حضرت علی حضرت عقیل حضرت عباس آپ کے جتنی بھی آل اولاد ہے سب کو سید کہا جاتا تھا یعنی ان کو بھی سردار کہا جاتا تھا لیکن بعد میں یہ اسطلعہ خاص ہو گئی اور خاص طور پر جو سید ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ والکریم اور آپ کی جو زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی آل اولاد یعنی آپ دونوں کی جو آل ہوگی اس کو یعنی بعد میں صرف سید کہا جانے لگا اب سید کی اقسام کتنی ہے تو سید کی کوئی قسم نہیں ہوتی بلکہ سید سید ہی ہوتا ہے تو بہت ساری آگے جو سید کی شاخیں ہیں وہ بنا دی گئیں اپنے جو پہلا امام ہے اپنے پہچان کی وجہ سے ان کی پہچان کے لیے جو ہے وہ شاخیں مختلف بنا دی گئیں تاکہ آپ کے جو ہے وہ قبیلے کے پہچان ہو سکے بیسیکلی وہ جو جتنی بھی نسل ہے وہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی چلی ہے لیکن بعد میں جو ہے وہ اپنی پہچان بنانے کے لیے انہوں نے مختلف مختلف جو ان کے امام تھے ان کو جو ہے اپنا جو ہے وہ رہبر بنا لیا اور ان کی وجہ سے ان کے پہچان ہونے لگی اب جو بیسیک صدات ہیں وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آل اولاد سے چلے ہیں اور جو دوسری ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اولاد سے چلے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو نسل سے آگے چلے ہیں ان کو حسینی سید کہتے ہیں اور جو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے چلے ہیں ان کو حسنی سید کہتے ہیں اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آل اولاد سے جو ہے جو آل اولاد آپ کی چلی ہے وہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا سے وجہ گئے تھے ان سے جو نسل چلی ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل ہے اور جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل چلی ہے وہ امام حسن مسنہ جو وہ بھی غازی ہیں کربلا کے ان سے جو نسل چلی ہے وہ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل ہے یعنی بیسک جو سادات ہیں وہ حسنی اور حسینی ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو بعد میں جتنے بھی امام آئے امام زین العابدین کے بعد امام نکی امام تقی یعنی جتنے بھی آئے انہوں نے کوئی صداد گلانی بنے کوئی نکوی بنے کوئی گردیزی بنے بے شمار جو صداد کی شاخیں ہیں وہ آگے قائم ہوئیں لیکن جو ان کی بیس ہے وہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ ہوئی ہیں سب سے اہم جو سوال ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ سید لقب ہے یا نصب ہے اب آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ سید جو ہے یہ صداد کے ساتھ اس کا جو لفظی معنی میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ سردار کے ہیں لیکن پاک و ہند میں جو سید ہے وہ خاص طور پر حضرت علی کرم اللہ و جہوالکریم اور حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں احباب کی جو آل اولاد ہیں ان کو سید کہا جاتنے لگا یعنی یہ ایک خاص بات ہو گئی یعنی عرف عام میں جو ہے یہ عام بات ہو گئی کہ ساداد جو ہے سید جو ہے وہ ان پاک حسنیوں کی اولاد کو ہی کہا جاتا ہے اور اصول فقہ کا ایک قائدہ ہے کہ جب کوئی لفظ جو ہے وہ عرف عام میں یعنی عرف عام میں وہ مشہور ہو جائے اور جو اس کا خاص اس کا معنی تھا وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے یعنی جو عرفی اس کا معنی ہوتا ہے وہیں اس سے مراد لیا جاتا ہے تو یہاں بھی جو بات خاص ہے وہ صداد سید جو ہے وہ عرف عام میں جب بھی سید بولا جائے آپ کا ذہن سیدہ نبی کریم علیہ السلام کے آل اولاد کی طرف چلا جاتا ہے تو جو اس کا حقیقی معنی تھا اس نے وہ چھوڑ دیا ہے اس وجہ سے سید جو ہے وہ عرف عام ایک لفظ ہو گیا ہے اس لیے یہ ایک لقب نہیں بلکہ نصب ہے اور جو نصب کا انکار کرتا ہے وہ بہت غلط کرتا ہے کیونکہ سید جو ہے وہ لقب ہے لقب بھی ہے اور نصب بھی ہے نصب جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی وجہ سے ہے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی آل اولاد کو ہی کہا جاتا ہے اور کسی کے لیے خاص استعمال نہیں ہوتا تو یہ آج کی انفرمیٹیو ویڈیو تھی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں آئندہ بھی اسی طرح آپ کو بے شمار ویڈیو ملتی رہیں گی تو ملتے ہیں انگلی ویڈیو کے لیے تب تک اپنے مذبان سید سکندر حسین شاہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ